نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ سبو باقی بس ایک دل محضر سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت آمدیہ وینکوور کینیڈا اپنا جلسہ یوم مسلمعود رضی اللہ عنہ منقد کر رہی ہے اس موقع پر ہم جماعت کے چاند خوش نصیب احباب سے حضرت مسلمعود رضی اللہ عنہ کے بارہ میں ان کے توسرات سنیں گے جنہوں نے خود حضرت مسلمعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے آپ کی باتیں سنیں اور آپ سے باتیں کی تو آج اس موقع پر ہم احباب سے حضور سے کے مطلق کچھ باتیں سنیں گے خاک سار کو حضرت مسلمعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات کی جو سعادت حاصل ہوئی اس کا تذکرہ کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ عنہ وہ حضرت مسیح محمود علیہ السلام کی خاص متظرانہ راجزانہ دعائیں کا نشان تھے جب خاک سار کی والدہ محترمہ ہمارے بچپن سے ہی بیمار پڑ گئیں اور بیماری تھی کہ جوانی کا اکثر حصہ انہوں نے بستر علالت پر گزارا بیماری بعض دفعہ ایسی شدت اختیار کر جاتی کہ زندگی سے نا امید ہو جاتے خاک سار طالب علم تھا تو امی جان نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری خوشیاں دیکھنا میرے نصیب میں محلومت ہے نہیں امی جان کے یہ الفاظ تبی طور پر رانج و قرب کا باعث بنے امی جان کی صحت کے بارے میں حضور کی خدمت میں دعا کے لیے تو لکھا جاتا تھا لیکن ان کی بات میں بہت درد تھا جس کی وجہ سے خاک سار نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی آجزانہ درخواست کی حضور نے فرمایا فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا میں دعا کروں گا اور انشاءاللہ سے اتجاب ہو جائیں گی اس کے بعد حضور کی دعاوں کے تفیل چاند ماہ کے بعد رفتہ رفتہ ٹانگوں میں تھاکت آنے لگی پھر ٹانگیں چار پائی سے اتار کر نیچے بیٹھ جاتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے چودان سال کی بیماری کے بعد نیچے بیٹھ کر چلنا شروع کیا وہ کمزوری رہی لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے طویل اور تکلیف دے بیماری کے بعد ایک نئی زندگی عطا کی اور ایک لمبا عرصہ زندہ رہی ہیں ہم دونوں بھائیوں اور بہن کی شادیوں کی خوشیاں دیکھیں اور ان کی اولادیں بھی دیکھنا نصیب ہوئی انیس سو چانوے میں آپ نے انتقال فرمایا تو حضرت مسلم عوض اللہ تعالیٰ کی دعاوں پر اللہ تعالیٰ نے خاصی تاثیر اور طاقت رکھی تھی جب انسان انسانی اسباب اور ڈاکٹروں کی تدبیریں اور علاج بیکار ہو گئے تو حضرت خلیفت المسیح کی دعا قبولیت کا درجہ پا گی فرحمت اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زفر احمد چوزری ہے اور میں سری ویس سے تعلق رکھتا ہوں تو حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا ملاقات کی وہ کچھ چند یاد داشت میرے ذہن میں ہیں ایک تو غالباً نائنٹی فیفٹی تھری کی بات ہے کہ حضور سندھ میں تشریف لائے اپنی زمینوں پر محمود عباس ٹیٹ میرے والد صاحب اس وقت اسسسٹن مینجر تھے وہاں پر تو جب حضور وہاں پر تشریف لائے تو دوسرے دن میں اور میری والدہ حضور کی ملاقات کیلئے گئے تو جب ملاقات کیلئے جانے لگے تو میں نے ایک مرگی جس کا ریڈ کلر لال رنگ کی تھی تو وہ میں نے اپنی بگل میں لے لی اور والدہ کے ساتھ حضور کی ملاقات کیلئے چلے گئے تو جب وہاں پر ہم کوٹھی میں پہنچے تو جو باہر ایک ان کی ملازمہ تھی وہ پنکھا جو اس وقت پنکھے وہ ہوتے تھے جو غالباً وہ جن کو نیچے کپڑے کی جالر لگی ہوتی تھی تو وہ رسی کھینچ رہی تھی تو جب اس نے پنکھے کو چھوڑ کر حضور کے اندر پیغام دیا کہ چوزری محمدلی صاحب کی بی بی اور ان کا بچہ ملاقات کیلئے آیا حضور نے فرمایا ہم اندر آنے تھے تو میں اور میری والدہ اندر چلے گئے سامنی چرپائی پہ حضور بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری چرپائی کے اوپر غالباً ام ناصر تھی تو والدہ میری بی بی ام ناصر ان کی طرف جا کے بیٹھ گئے اور میں حضور کے سام جا کے ہاتھ ملایا اسلام علیکم علی حضور نے فرمایا آپ کا کیا نام ہے میں نے بتایا میرا نام زفر احمد ہے آپ کس کے بیٹے ہو میں نے بولا چوزری محمد علی کے تو فوراً ام ناصر بولی آپ تو کہتے تھے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے یہ بیوی اور بچہ کہاں سے آ گیا تو حضور نے فرمایا یہ کے لے میں نے بولا حضور یہ آپ کے لئے اتحفہ لے کے آئے ہوں تو میں نے بھائیں بغل میں اس کو مرگی کو دبایا ہوا تھا جیسے بغل تھوڑی بازو ڈیلا کیا تو وہ مرگی جو ہے وہ وہ میری بغل سے نکل گئی تو پھر وہ نوکرانی نے دروازہ کھولا اور پھر مرگی کو باہر نکالا یہ چند لامہات اپنی آنکھوں سے حضور کے پاس حضور کو دیکھا اور اس کے بعد دوسری دفعہ میری ملاقات جو ہے وہ غالباً نائنٹی ففٹی سیون وہ بھی بشیر آباد سٹیٹ سندھ میں شریف آباد جس کو غالباً چھچ کہتے تھے وہاں پر حضور نے باغ کے لئے حکم دیا تھا مالی عبدالعزیز صاحب اور چوزری محمد اسمائیل خالد صاحب جو کا منجر تھے والد صاحب میری اسسٹر منجر تھے یہ وہاں پر حضور نے اپنی چھڑی کے ساتھ ان کو نقشہ بنا کے زمین کے اوپر بتا رہے تھے کہ باغ کا اس ڈیزائن میں آپ یہاں پر لگائیں تو اس وقت میں اور میری ہمشیرہ ہم دونوں حضور کی ملاقات کے لئے چلے گئے تو والد صاحب نے وہاں سے آ کر ہمیں پانچ پانچ رپے دیئے تو کہنے لگے کہ یہ حضور کو نظر آنا پیش کرنا تو تھرد دیر کے بعد چوزری محمد اسمائیل خالد صاحب نے اشارہ کیا کہ بیٹا آجائے تو چوزری محمد اسمائیل خالد صاحب نے حضور کی بتایا تعرف کر آیا کہ چوزری محمد علی صاحب کے بیٹا اور بیٹی ہے تو اس وقت ہم لوگ اپنا ہونٹ خوش کر رہے تھے کہیں ہم مسافہ کرتے وقت حضور کے آتھوں کو کہیں ہمارا لب نہ لگ جائے تو پھر ہم نے مسافہ کیا حضور نے عزراء شفقت ہم نے دونوں بین بائیوں کو سر پہ ہاتھ پھیرا اس کے بعد ہم لوگ اپنے واپس گھر کو چلے گئے اے میری الفت کے طالب یہ میرے دل کا نقشہ ہے اب اپنے نفس کو دیکھ لے تو وہ ان باتوں میں کیسا ہے میرا نام انہور آمد اختر ہے اور میں یہاں پر وزٹ کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں تو کچھ یاد داشت میرے ذہن میں جو ہے وہ میں خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلق جو ہے وہ بیان کرتا ہوں حضور جب اپنی زمینوں پر سندھ جاتے تھے تو یہ چناب ایکسپریس میں ان کی بوگی لگتی تھی اور وہ بوگی وہ جب چناب ایکسپریس ٹوبر ٹیکسنگ ٹھہرتی تھی تو ان کے ساتھ جو بھی ٹیم جاتی تھی اس کا کھانے کا انتظام وہ ٹوبا ٹیکسنگ کرتا تھا اور وہ اس ٹیشن پر ڈیلیور کرتی تھی تو اکثر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ رکھتے تھے تو گاڑی کو مزید وہاں پر رکھنا پڑتا تھا لوگ مسافہ بھی کرتے تھے اور وہ مخصر سی اپنے بیان بھی دعا کے سلسلے میں کرتے تھے تو یہ اس طرح ہماری ملاقات سٹیشن پر ہو جاتی تھی جب جلسہ سلانہ پر جاتے تھے تو وہ جلسہ جو دوسرے حباب آتے تھے کادیان میں تو وہ ہمارے گھاری رکھتے تھے تو ان کی جب ملاقات ہوتی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیتا تھا تو اس طرح تقریباً تین جلسوں پر تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تو جب یہ جمعہ پر حضور تشریف لاتے تھے مسجد اقصہ میں تو وہ مسجد اقصہ کو پوری کو کراس کر کے ممبر کے محراب کے ساتھ پاس جانا پڑتا تھا تو وہ سیڑھییں چڑھتے تھے تو وہ منارات المسیح کے ساس والی سیڑھیوں سے تشریف لاتے تھے جمعہ کے لیے تو وہ خدام الہمدیاں جو تھی وہ فوراں ان کو آمدگی اطلاع ہو جاتی تھے تو وہ سائیڈ بائی سوڑے ہو کے پوری پورا ایک رستہ کھلا کر دیتے تھے تو اسی طرح جب وہ واپس انہوں نے جانا ہوتا تھا تو وہ اسی طرح وہ نماز پڑھا کے جمعہ کی تو وہ اسی طرح سے مسجد اقصہ کو کراس کر کے جاتے تھے اس کے علاوہ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت جب حضور تشریف لاتے تھے سندھ میں تو وہ چناب ایکسپریس کے ساتھ ان کی بوگی لگتی تھی تو وہ رکتی تھی تو وہ ان کے ساتھ جو بھی کافلہ جب ان لوگ ہوتے تھے ان کے لیے کھانے کا بندباز توبا ٹیکسنگ کی جماعت کرتی تھی تو وہ انہیں ڈیلیور کرتی تھی تو اس وقت میں جو ٹرین کا سٹے ہوتا تھا وہ دو تین منٹ یا چار منٹ زیادہ ہم پر اسے رکنا پڑتا تھا اس دوران ہمیں مسافہ کا بھی موقع مل جاتا تھا اور اس دوران جو دوسرے دوست ہمارے غیرمدی ہمارے کلاس فیلو ہوتے تھے وہ بھی بڑے شوق سے جاتے تھے اور ملاقات مسافہ کے لیے جاتے تھے خالی امید ہے فضول سیئے عمل بھی چاہیے ہاتھ بھی تُو ہلائے جا آس کو بھی بڑھائے جا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام خلیل احمد مبشر ہے میں وینکور میں مربیہ سلسلہ ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت مسلم عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ دعا کی کرنے کی توفیق اتا ہوئی اس کا واقعہ یوں ہے کہ جلسہ صلی اللہ کے دن تھے انیس سو پچاس جاکاون کی بات ہے میں اپنی آپا کے ساتھ اور اپنی چچی جان کے ساتھ روہ جلسہ صلی اللہ کے لیے گیا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ عورتوں کی ملاقات حضرت مسلم عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گار میں ہو رہی ہے تو چونکہ میں تو بچہ تھا اپنی چچی اور آپا کے ساتھ حضرت مسلم عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گار میں ہم چلے گئے وہاں جا کے جو مجھے یاد ہے کہ دریاں بشی ہوئی تھی عورتوں بیٹھی ہوئی تھی عورتوں سہین برا ہوا تھا اور حضرت مسلم عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر گار کی بالکونی میں تشریف لائے حضور نے کالے رنگ کی آجکن پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی ایک عورت بیعت کرنا چاہتی تھی حضور نے اس عورت کی بیعت لی اور فرمایا کہ دعا کر لیں اور اپنی چھتری کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لٹکایا اور دعا کروائی اس دعا کے بعد پھر حضور واپس سے شریف لے گئے تو یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مجھے اچھی طرح یاد ہے اور جو میں بیان کروں ذکرِ خدا پہ زور دے ظلمتِ دل مٹائے جا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام ڈاکٹر وسیم احمد ہے میں ہلکہ سرِ ایسٹ وینکور سے کا ممبر ہوں آج آپ کی خدمت میں ایک اپنا یادگار واقعہ جو کہ ایک ملاقات کی صورت میں ہے حضر مسلم عہود علیہ السلام حضر مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرف ملاقات ہوئی میری عمر تقریباً سات سے آٹھ برس کے درمیان میں تھی یہ ملاقات ایک فیملی ملاقات کی شکل میں تھی اور میری خالہ محترمہ ہمارے ہمراہ تھی حضور ان دنوں بیمار تھے اور بسترِ علالت پہ تھے اس ملاقات کا انتظام ان کے بیڈروم میں کیا گیا تھا اور میں مزید بزر خواتین کے ہمراہ اس ملاقات میں شامل تھا چونکہ میری عمر کم تھی اور مجھے یہ ملاقات کا دورانیاں تقریباً دس منٹ کے قریب محسوس ہوتا ہے گفتگو کے مندرجات تو مجھے یاد نہیں لیکن یہ بات مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً دس منٹ حضور کی فٹ بورڈ کے ساتھ اس کو پکڑے کھڑا رہا اور یہ لمحات میری زندگی کے لیے بابرکت لمحات کے طور پر تا دم مرگ میرے دماغ پہ نقش ہیں اور میرے لیے ایک تسکین کا باعث ہیں جزاک اللہ آسنال جزا میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی وہ چھوٹے درجہ پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ رہنی چیز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام مرزم و بشر احمد ہے اور میں سلی ساؤت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں آج مجھے مربی صاحب کے ارشاد کے مطابق موقع ملا کہ میں اپنی ایک بہت سوحانی سی یادگار آپ کے ساتھ شریک کروں یہ ملاقات حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اس وقت میں غالباً تیسری یا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا اپنی دادی جان مرہومہ کے ساتھ ہم حضور سے ملاقات کے لئے گئے کسر خلافت میں سے نکل کے جب سلییں چڑھ کے اوپر پہنچے تو حضور وہاں برامدے میں بستر کے اوپر تشریف فرماتے اور حضور نے میں نے مسافہ کیا تو حضور نے میرے سر پہ آت پھیرا اور ساتھ بیٹھنے کے لئے کہا پلنگ کے اوپر میں بیٹھ گیا دادی جان کے لئے حضور نے کرسی مانگوائی دادیاں سامنے بیٹھ گئیں تو باتیں ہوتی رہیں حضور کا ناشتہ حضرت چھوٹی آپہ مرہومت لے کے آئیں اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے رس تھے اور دودھ کا گلاس غالباً حضور نے وہ رس نکال کے ایک مجھے دیا اور میں نے جیب میں سے اپنے رمال نکال کے اس رس کو رکھا اور اس کو تیہ کر کے رمال کو اپنے پاس ایسے رکھ لیا تو حضور نے ازرائی شفقہ اس کو نوٹ کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو اس بچے کو اتنا معلوم ہے کہ اس نے یہ تبلغ گھر لے کے جانا ہے اس کے بعد حضور نے مجھے ایک اور رس دیا اور کہا کہ بیٹھے یہ آپ یہاں کھا لو اور ساتھی حضرت چھوٹی آپہ صاحبہ مرہومت کو کہا کہ میرے لئے دودھ کا گلاس بھی لائیں حضرت چھوٹی آپہ دودھ لے کے آئیں میں نے دودھ بھی پیا اور پھر باتیں کرتے رہے اور باتوں کے دوران حضور نے جب دادی جان سے ہمارے دادا جان مرہوم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کو ایسے بھائی جی کے لقب سے اذکاب کیا تو میرے دادا جان صاحبی تھے اور اس وقت کے تمام لوگ جو ان کے صاحبی صاحب کے تھے لوگ سب ان کو بھائی جی کے لحاظ نام سے ہی یاد کرتے تھے تو جب ملاقات ختم ہوئی تو میرے دل میں ایک بڑی بیچینی سی تھی اور میں گھر آیا اور دروازے میں گھستے ہی میں نے زور زور سے آواز لگائی تو میرے دادا جان کو ابا جی کہا کھلتا تھا تو میں نے کہا ابا جی ابا جی آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں تو وہ نکلے بار تو بڑے اس میں تھے اور کچھ چیرے پر مسکرات تھی اور کہنے لگے کیا بات کیا ہوئی میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں تو پھر انہوں نے بیٹھ کے مجھ سے پوچھا آرام سے کہ پہلے بتاؤ واقعہ کیا ہے کیا وجہ ہے میں نے پھر بتایا کہ حضور آپ کو بھائی جی کہہ رہے تھے اس پہ وہ ہسے اور پھر مجھے انہوں نے سمجھایا ہے بٹھا کے کہ عمر میں دادا جان حضور سے کچھ بڑے تھے لیکن حضور کا رتبہ جو ہے وہ بہرحال بڑا تھا تو اس لئے ہم حضور کی بہت عزت اور اعترام کرتے ہیں تو یہ واقعہ جو تھا میرے ذہن پہ ایسا نقش ہوا ہوا ہے کہ وہ بالکل جیسے کل کی یاد ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ واقعہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں جزاک اللہ شکریہ بہت اسلام علیکم نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ سبو باقی نہ میں رہے نہ رہے خم نہ یہ سبو باقی بس ایک دل میں رہے تیری آرزو باقی سلام علیکم 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 موسیقی